hi everyone کیسے ہیں آپ سب آج دیکھیں گا ہم بہتی پیارا اور آسان سا پایدان بنانا سیکھیں گے یہ دیکھیں گا یہ والا پایدان میں نے چالیس پندوں سے بنایا تھا اور آج ہم اس کو اٹھائیس پندوں سے بنائیں گے یعنی کہ یہ تو ہم نے بڑا بنانا سیکھا تھا اب ہم چھوٹا پایدان کیسے بناتے ہیں اس ڈیزائن میں چلی وہ سیکھیں گے اور بہتی آسان ہے اس کو بنانا یہاں پر دیکھیں گا اس کی اس طرح سے پتیاں بن کر آتی ہیں Folignya بہتی پیارا رکھتا ہے بننے کے بعد یہ یہاں پر دیکھیں گا میں نے اس کی لئے دو کلر لیا یہاں دیکھیں گا گرین ہے اور یہ پنک لڑ لیا ہے میں نے اور اس کی لئی یہاں پر نو نمبرکی میں نے یہاں پر نیڈل لی ہے وہ پرنڈیں جو شکل کریں گے اور اس پایدان کو بنانا سیکھیں گے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ بگینرز ہیں تب بھی آپ اس کو ازیاد بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سا ڈور میٹ ہے پرینڈز ویڈیو کو شروع کریں گے اور اس ڈور میٹ کو یعنی کہ پائیدان کو بنانا سیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم گرین کلر سے پھندے ڈالیں گے دیکھیں گے یہاں پر میں نے نوٹ ڈگا کر رکھی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر ایک پھندہ ہمارا یہ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے ہم اس میں نوٹ ڈگائیں گے نوٹ ڈگانے کے پاس دیکھیں گے ہمیں یہاں پر دیکھیں گے ٹوٹل اٹھائیس پھندے ڈالنے ہیں تو ایک پھندہ ہمارا یہ ہو گیا دو، تین، چار، پانچ، چھ سات، آٹھ، نا، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ، سترہ، ہٹارہ، انیس، دیس، اکیس، بائیس، تیس، چوبیس، پچیس، چوبیس، ستہائیس، اٹھائیس rr 38% ہمارے ہواієں ہو گا ہے دیکھیں گے دیکھیں گا دیکھیں گے پہلی سا رہے ہام ملک ہے سنٹل بنائیں گے یہاں سے پور سا رے کھا ہمیں ایسے ہی سنٹل اوتا بناتے ہو کملٹرل کر لینا ہیں اور پہلی س diet will complete کر لینا ہے اور پہلی سلائی ہے办 loi Very Drew اس کو ہم دھیہان سے بنائیں گے پوری سلاحی کو ایسی ہی بنا لیں گے دیکھے گا یہ دیکھے گا یہ ہم نے اس طرح سے سلاحی کمپٹیٹ کر لی آپ دیکھیں آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر آگئے ہیں اپٹی سلاحی میں تو یہ سلاحی کو آپ کو بہت دھیہان سے دیکھنا ہے دیکھے گا یہاں سے ہم ایک ہندہ بغار گناہ اتار دیں گے اور یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہو دیکھے گا 2 3 4 5 6 7 8 8 ہم یہاں پر یہ ہم نے دیکھے گا یہ گرین کلر سے بنا لیں اب ہم یہاں پر کلر کو ایڈ کریں گے یہاں سے ہم پنگ کلر کو لگائیں گے یہ دیکھے گا اور اب ہم یہاں سے پندے بنائیں گے یہ دیکھے گا ایک دو تین چار پاچ چھے سات آٹھ نا 10 پاچ 10 11 12 13 14 15 16 یہ دیکھے گا ہم نے یہاں پر 8 بندے گرین کلر سے بنائے تھی اور 8 کے ڈبل کریں گے تو 16 بندے ہم نے یہاں پر یہ پنکے بنائیں اور چار بندے ہم یہاں پر بہار بنے چھوڑ دیں گے یعنی کہ آپ کو بندوں کا حساب اس طرح سے رکھنا ہے دیکھے گا جتنے بندے آپ یہاں پر رکھیں گے اس کے ڈبل آپ کو یہاں پر رکھیں گے اور بندے آپ کو جوڑے کے ساتھ سے ہی رکھیں ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھی گا یہاں پر دھیان سے دیکھے گا 8 بندے رکھیں تو یہاں پر ہم نے اس کے دبنے 16 بندے رکھیں ہیں اور چار بندے ہم ایکسٹر رکھیں گے تو یہ چار بندے ہمارے ایک ہی بار چھوٹیں گے باقے پھر سے پورے ڈور میٹ میں دو دو بندے ہمیں چھوڑنے ہیں پہلی بار میں ہمیں چار بندے چھوڑنے ہیں اور یہ چار بندے ہمارے ایکسٹر ہیں تو اب آ جائیں گے دیکھے گا سیدھی سلائے میں سیدھی سلائے میں جو جیسا کلر ہے ایسے بنائیں گے یہ دیکھیں گا پنک کے پندے پنک سے بنائیں گے سیدھی سلائے میں کچھ نہیں کرنا ہے جو پندے جس کلر کے نظر آئیں گے ایسے بنائیں گے یہ دیکھیں گا دھاگے پاسے بیک سائٹ ملے جا کر پاس کر کے دھاگے کو آگے لائیں گے اور جو دھاگے کے پندے ہیں وہ گرین سے ہی بنائیں گے پلاسٹ کے پندے کو سیدھا بنا دوں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے اب اوٹی سلائے دیکھیں گا اب کیا کرنا ہے بھی ہاں سے دیکھیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور یہاں سے دیکھیں گے تو دو تین چار پانچ چھ سات پندے بنا لیں گے ہم گرین کلر سے اور یہ ایک پندہ گرین کا ہم پنک سے کر دیں گے اور یہاں سے ہم پنک سے بناتے ہو جائیں گے ہم لاسٹ میں ہمیں دو پندے بغیر بنا چھوڑ دینے ہیں یہ دیکھیں گے یہ دو پندے بغیر بنا چھوڑ دیں گے سلائے کو ٹرین کرتے ہوئے سیری سائیڈ میں جو پندے جس کلر کے نظر آئیں گے اسی کلر سے بناتے ہو سلائے کو کمپلیٹ کریں گے دیکھیں گے ان کی سلائے اب ہم یہاں سے یہ دیکھیں گے دو تین چار پانچ چھ پندے بنایں گے گرین سے ایک پندہ ہے گرین کا پنک سے کر لیں گے اور اب باقی کے پندے پنک سے بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنا چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گا سیدھی سائیڈ میں آ جائیں گے اور سیدھی سائیڈ میں جو پندے جس کلر کے ہیں اسی کلر سے بناتے ہو سلائے کو کمپلیٹ کریں گے سلائے دیکھیں گے اب ہم یہاں سے پانچ پندے بنایں گے گرین سے اور ایک پندہ یہ پنک سے کرتے ہوئے باقی کے پندے پنک سے بنایں گے ہم چھوڑ دیں گے سلائے کو اٹرن کرتے ہوئے سیدھی سلائے میں جو پندے جس کلر کے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنایں گے آپ دیکھیں گے ترین کلر سے ہم چار پندے بنایں گے اور ایک پندہ یہ پنک سے کرتے ہوئے باقی کے پندے پنک سے بنایں گے اور پھر سے ہمیں لازٹ میں دو پندے بغیر میں چھوڑ دینے ہیں سیدھی سائیڈ میں آ جائیں گے سیدھی سائیڈ میں جو جیسے کلر کے پندے ہیں اسی کلر سے بناتے ہو سلائے کو کمپٹیٹ کریں گے ہم بیکی گا تین پندے ہم گرین سے بنائیں گے اور ایک پندہ یہ پنک سے کرتے ہوئے یہاں سے پنک سے بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر میں چھوڑ دیں گے سیدھی سائیڈ کو ہم جیسے ہوں اسی کے ساتھ بناتے ہوئے کمپٹیٹ کریں گے کلٹی سائیڈ پھر سے دیکھے گا یہاں سے دو پندے ہم گرین سے بنائیں گے اب یہاں سے ایک پندہ یہ پنک سے کرتے ہوئے اب پنک سے بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر میں چھوڑ دیں گے سیدھی سائیڈ میں دیکھے گا جو پندے جس کلڑ کے ہیں اسی کلڑ سے بنائیں گے یہاں سے دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا یہاں سے پنک سے بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے ہیں ہمارے گرین کے وہ ہم گرین سے بنائیں گے تو دیکھے گا ایک بھندہ اولٹا بنائیں گے گرین کا اور لاسٹ کا بھندہ سیدھا بنائیں گے اس طرح سے دیکھے گا یہاں پر ہماری ہاف پتی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح سے دیکھے گا پتی پہلے ہم اوپر کے سائیڈ بناتے ہوئے کہتے ہیں اب پتی کو ہمیں نیچے کے سائیڈ بنانا ہے تو اس کے لئے دیکھے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھے گا اور یہاں پر ہم نے دیکھے گا چار پندے پہلے چھوڑے تھے ایک ساتھ اس کے بعد دیکھے گا چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ سولہ پندے ہم نے یہاں پر چھوڑ دیئے ہیں یہاں دیکھے گا سولہ پندے ہم نے یہاں چھوڑ دیئے ہیں یہاں سے دیکھے گا اب دیکھیں کیا کرنا ہے دو پندے تو ہماری یہ ہیں گرین کے ایک پندہ اور بنائیں گے گرین سے اور یہاں سے دیکھے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو پندے ہمارے یہ تھے یعنی کہ یہ بچے ہوئے پندے تھے ہمارے دیکھے گا تین چھے نو بھارہ اب دو پندے یہاں سے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یعنی اب ہمیں ہر بار دو دو پندے ایڈ کرنے ہیں تو یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیریس لائے میں دیکھے گا اس ایک پندے کو ہم بغیر گناہ اتاریں گے پاسٹوارے پندے کو اب باقی کے پندے جو جیسے ہیں ایسی بنائیں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے اسے دیکھیں گا یہاں سے تین پندے بنائیں گے گرین کے اور ایک پندہ اس میں سے ہم اور گرین سے کریں گے اب باقی کے پندے پنک سے بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے ایڈ کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں گا گیپنگ ہے تو اس کو بھرنے کے لیے یہاں سے پندہ اٹھائیں گے اور دو پندوں پر ایک کر دیں گے ایک پندہ اور بنا لیں گے تو یہ دو پندے ایڈ ہو گیا یہاں سے واپس ہو جائیں گے سیدھ سلای میں جو پندے جس کلر کے ہم اسی کلر سے بناتے ہو اس سلای کو کمپلیٹ کریں گے ایک بار پھر سے دیکھے گا یہاں سے دیکھے گا گرین سے بنائیں گے پندے اور ایک پندہ اور ہم گرین سے کر لیں گے باقی کے پندے ہمیں پنک سے بنانے تو اس طرح سے ہم ہر بار ایک پندہ گرین کا ادھر سائٹ میں بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے ہم ایڈ کر لیں گے یہ دیکھے گا یہاں سے گرپنگ کو بھریں گے ایک خندہ اٹھائیں گے دو پر ایک کریں گے اور ایک خندہ اور بنا لیں گے تو اس طرح سے یہاں تک میں آ جاتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے دو دو کرتے ہوئے آپ کو ایک خندے ایٹ کرنے ہیں اور یہاں سے ایک گرین کا کرتے ہوئے جانا ہے تو یہاں تک کر لیتے ہیں پھر ماں آگے کا آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیسے بنانا ہے تو یہاں پر دیکھیں گا اس طرح سے ہم نے دیکھ کرتے ہوئے یہاں پر گرین کے پھندے بنایا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ہمارے آٹھ پھندے ہو گئے ہیں یہاں پر ہم نے آٹھ ہی پھندے رکھے تھے گرین کے یہاں پر بھی آٹھ پھندے ہو گئے ہیں اور یہاں سے ہم نے پنک کے پھندے سارے اٹھ کر لیا ہیں اب یہ چار پھندے ہمارے گرین کے ابھی بچے ہوئے ہیں جو ہمیں اٹھ کرنے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں کیا کریں گے ایک بندہ بغیر گناہ اتاریں گے اب پوری صلائی ہم کرین کے ساتھ بنائیں گے یہاں سے اب جتنے بھی یہ پنکے بھندے ہیں سب کرین سے کر لیں گے اور یہاں سے دیکھئے گا ہم گپن کو بھریں گے تو یہاں سے بندہ اٹھائیں گے اور نیکسٹ بندے کے ساتھ ایسے دو پر ایک کر دیں گے اور یہ باقی کے تین بندے ہیں انہیں بھی ہم بنا لیں گے تو اس طرح سے دیکھئے گا ہمارے سارے بندے ایڈ ہو گئے جیسے ہم نے چار بندے چھوڑے تھے ایسی چار بندے ہمیں ایک ساتھ ایڈ کرنے ہیں آپ دیکھئے گا یہ پرس ٹرو ہم نے جیسے بنائی تھی ایسے بنائیں گے ایک پندہ بغار گناہ اتاریں گے اور یہاں سے پوری سلائی کو ہم ایسے بنائیں گے سمپل لاسٹ کے پندے کو سیدھا بنائیں گے تو یہ ہماری فاسٹ رو ہے یہ دیکھے گا تو یہاں پر دیکھئے گا اس طرح سے ہماری پتی کمپلیٹ ہو گئے اور یہاں سے ہم نے پھر سے پتی کو سٹارٹ کیا ہے اب رونگ سائٹ سے دیکھئے گئے یعنی کہ انٹی سلائی میں ہم یہاں سے آٹھ پندے گرین سے بنائیں گے اور پھر سے ہم یہاں سے پنک سے سولہ پندے بنائیں گے اور لاسٹ کے چار پندے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم جب پھر سے انٹی سلائی میں آئیں گے تو ہم ہمیں دیکھیں یہاں سے پتی کو اوپر کرتے ہوئے جانا ہے یعنی کہ ایک پندہ ہم پنکہ کرتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو دو پندے چھوڑیں گے تو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح سے بناتے ہیں آپ کو پتیاں بنانی ہیں اور ٹوٹل آرٹ پتیوں میں ہمارا ایڈور میٹ بنے گا بہت ہی پیارا اور آسان سا آپ اس کو دیکھیں گا 28 بندوں پر بھی اسی لی بنا سکتے ہیں تو فرنس کیسا لگا آپ کو میرا ایڈور میٹ کا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے پایدان کے ساتھ دور میٹ کے ساتھ تب تب کے لیے تینک یو